مصرد احمد بن حنبل ابن حبان حاکیم بحقی وغیرہ کی حدیث حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کرامی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبیم نقعب عبیم نقعب بس شرحہ دے الامہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عراب جس نبی کے امتی ہیں ہم کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے بس شرحہ دے الامہ اس امت کو آپ خوشخبری سنا دیں بڑی اہم حدیث ہے بڑی اہم حدیث ہے اخلاص کی برکت اور اخلاص کے نقصانات دونوں اس حدیث میں بیان کر دیئے گئے ہیں فرمایا بس شرحہ دے الامہ تا بس سنا اس امت کو آپ خوشخبری سنائیں یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیشہ سربلندی عطا کرے گا دیکھا آپ نے کتنی بڑی نعمت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عروش ترقی عطا کرے گا نمبر دو و الدین اور اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام پر قائم رکھے گا اور ان کے قدموں کو خوب جمع دے گا دین میں ترقی ہوگی دو ہو گئے نمبر ایک بس شرحہ دے الامہ اس امت کو خوشخبری سناؤ اور بشارت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ عروش اور دنیا میں سربلندی عطا کرے گا نمبر دو و الدین اللہ تعالیٰ انہیں دین اسلام پر قائم رکھے گا دین اسلام پر ڈٹے رہیں گے دنیا کی کوئی دنیا کا کوئی فتنہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا ان کو دین سے کوئی محروم نہیں کر سکے گا بہت بڑی نعمت ہے دین پر قائم رہنا نمبر تین و رفعت اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے بڑے درجات بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا عالی مقام اور مرتبہ ہو جائے گا اس امت کے لوگوں کا نمبر چار نمبر چار وَاتْتَمِقِينَ فِي الْعَرْبِ اور جس ملک میں جس زگے دنیا میں آباد ہوں گے اگر دین پر قائم رہیں گے تو اللہ ان کے قدموں کو وہاں جمع دے گا کوئی غیر مسلم ظالم قوم ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گی ان پر غالب نہیں آئے گا وَاتْتَمِقِينَ فِي الْبِلَادِ اور ہم ان کو حکومت قوت طاقت دولت سلطنت ملک کی عطا کریں گے دوستو یہ چار چینے ہو گئی اور بڑی عالی آلہ درجے کی نعمت ہیں دنیا کے ایک تو یہ ایک تو یہ اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں اروج و سرب و لندی نمبر دو دین پر ان کو قائم رکھے گا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مقام ان کے درجات بہت بلند ہو جائے گے نمبر چار زمین پر اللہ تعالیٰ ان کو قوت طاقت حکومت سلطنت دے گا ان کے پیر بلکل جم جائیں گے اللہ ان کے قدم کو خوب جمع دے گا دنیا کی کوئی قوم ان کے قدم کو اکھر نہیں سکے گے یہ چار ہو گئے آگے فرمایا جب تک یہ لوگ لیکن یہ ساری عزت قوت طاقت کب تک جب تک ان کے اندر اخلاص ہوگا جب تک یہ مخلص ہوں گے ان کے اندر اخلاص ہوگا تب تک اللہ ان کو دنیا میں عروض شرب و لندی عطا کریں گے دین پر ان کے قدم کو خوب جمع دیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت ملند ہو جائے گا اور اس زمین پر ان کے قدم کو اللہ جمع دے گا ان کو حکومت قوت طاقت سلطنت پاور سب کچھ اتا کرنے کے کب تک جب تک یہ ہر دین اور نیک کام میں اخلاص رکھیں گے اپنے اندر جب تک ان کے اندر اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قوم کے لیے کتاب السنت کے لیے اسلام کے لیے امت مسلمہ کے لیے جب تک علم کے اندر اخلاص ہوگا مخلص ہوں گے اللہ یہ چاروں نعمتوں سے انہیں مالا مال رکھے گا لیکن جب یہ عامال جو آخرت سمارنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے کیے جاتے ہیں اگر اخلاص ختم کر کے آخرت والے دین کے عامال کو دنیا کمانے کے لیے دنیا بنانے کے لیے کرنے لگیں گے جنت مطلوب نہیں اللہ کی رضا مطلوب نہیں یعنی اخلاص ختم ہو جائے گا دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنے لگیں گے اللہ اکبر آج کتنی ضرورت ہے اس حدیث کو سمجھنے کی یہ سارا عروج اور ترقی حکومت سلطنت قوت اور طاقت سب اللہ ان کو عطا کریں گے کب تک جب تک ان کے اندر اخلاص ہوگا ہر نیکی ہر نیک عمل ہر اچھا کام اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں اخلاص پر قائم ہو اللہ کے لیے مخلص دین کے لیے مخلص کتاب السنت کے نشرشات کے لیے مخلص کتاب السنت کے نشرشات کرنے والوں کے لیے مخلص اپنی عبادت میں اللہ کی عبادت میں مخلص جب تک اخلاص ہے اللہ ان کو دنیا میں ساری نعمتوں سے مالا مال حکومت قوت طاقت سب کچھ عطا کرے گا لیکن فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمْلَ الْآخِرَةِ لِلْدُنِيَا لیکن جن جس دین کے ذریعے اللہ کو بندہ راضی کرتا ہے عذابِ قبر سے بچنے کا سامان مہیا کرتا ہے اور جو عمل عجر و ثواب کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے ہیں اگر اس دین کو ان عامال کو یہ امت دنیا داری دنیا چمکانے کے لیے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے اس دین کو استعمال کرنے لگیں گے تو پھر اللہ تعالی ان کی ساری عزت کو زلت میں تبدیل کرنے گے رحمتوں کو پریشانیوں میں تبدیل کرنے گے دنیا میں کوئی عزت قوة طاقت ان کی رہی نہیں جائے گے اور مرنے کے بعد آخرت میں فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ لَمْ يَكُلْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ آخرت میں ان کی زندگی برکنے ایک عامال کا کوئی حصہ باقی نہیں یعنی جنت کا کوئی حصہ نہیں ان کے نصیب میں آخرت میں شبا جہنم کے کوئی چیز ہوگی ہی نہیں اللہ اکبر دوستو ذرا بتاؤ تھنڈے دل سے آج دنیا آج دین کے نام پر کس طرح سے دنیا مسل کمائی جا رہی ہے آج کتنے لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں دین کے نام پر بھیخ ماغ رہے ہیں اللہ اکبر دین کے نام پر اپنی جائدات پر اپرٹی بنا رہے ہیں اللہ اکبر جہاں دیکھو وہاں جھگڑا ہے وہاں اختلاف ہے وہاں ترہ ترہ کے لڑائیاں ہیں سب کا سبب یہی ہے کہ ریاقاری ہمارے اندر آگئے ہیں آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ دین کو بہانہ بنا کر کے دنیا اکتھا کرنا دنیا بنانا چاہتے ہیں دین کے لئے مخلص نہیں دین کا نام لیں اپنی دنیا داری کے لئے دنیا بنانے کے لئے جب دنیا کو جب دین کو آخرت کو اسلام کو انشان دنیا داری اور دنیا بنانے کے لئے دنیا کمانے کے لئے استعمال کرے گا پھر اللہ تعالی اس امت کے لئے بڑی امت کے لئے بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالی اخروی عجر و ثواب سے بھی محروم کر دیں گے اور دنیا کے اندر عزت اور قوت اور طاقت سے بھی اللہ تعالی ان کو محروم کر دیں گے دنیا میں زلیل خار ہوتے رہیں گے آج مسلمانوں کی زلت کا مسلمانوں کی رسوائی کا دوستو ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آج اخلاص ختم ہو گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی